ہلو گائز میں ہوں ساجد محمود آپ دیکھ رہے ہیں پاکٹیل موبائل سٹور آج میں خود آپ کے لئے بہت اچھی میں نے سوچا یہ ویڈیو ہونی چاہیے اور میں اکسا سوچتا رہتا ہوں ایسی آپ کے لئے تاکہ میں میرے ویئرز ہیں ان کے لئے بہتر سے بہتر چیز لیا کے سکوں اور میں نے جو چیز دیکھی ہے بہترین طریقے سے جو نسان یوز موبائل بائے کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ اکسر جاتے ہیں اپنا نقصان کروا لیتے ہیں یا زیادہ پیمٹ سے مارکیٹ یا مارکیٹ ڈالے لوڈ لیتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو آج بتانے کے لئے آیا ہوں کہ اپنا اگر موبائل خریدنے کے لئے جاتے ہیں میرے ویئرز تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ موبائل موبائل کس طرح کھریدا جاتا ہے اس کو ریٹ کر لیا جاتا ہے اس سے پہلے ہمارا جو موبائل سٹور یوٹیوب چینل اس کو سبکرائب کر لیں موبائل انبوکسنگ رویو اسیسریس کی ویڈیو ساتھی رہیں اور ایسے اس طرح کے ٹکس بھی آپ کو ملتے رہے تو آپ نے یوز موبائل خریدنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے انوائس ریٹ دیکھنا ہوتا ہے موبائل کا موجودہ موبائل کا انوائس ریٹ کیا ہے میں اگزیمپل لے کے جا رہا ہوں کہ اس موبائل کا انوائس ریٹ ہے تریپن ہزار پی تریپن ہزار پی اس کا انوائس ریٹ دیکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں ہم سب سے پہلے موبائل کی کنڈیشن دیکھیں گے کہ کیسی ہے موبائل کا بیک سیٹ سے دیکھیں گے مکمل سکین کریں گے اس پہ کتنی سکریچز ہیں کتنی پرسینٹ ہیں ایک ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں اس کے ٹین ہوتے ہیں اگر آپ کو سارا موبائل بالکل فریش نظر آ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہلکی سی ایک سکریچ ہے یا ہلکی سی یہاں سے کول لگانے کی وجہ سے کیس استعمال کرنے کی وجہ سے تھوڑی ایک دو سکریچز ہیں اس کو اب تس وٹل نائن ٹین وٹل نائن کہیں گے اسی کنڈیشن ٹین وٹل نائن ہے اگر ایسی صورتحال میں آپ موبائل لے رہے ہو تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے انوائس ریٹ انوائس ریٹ سے دیکھتے ہوئے آپ نے اس موبائل کا انبوکس ہونے کا آپ نے کم سے کم فور تھوزن رپیس گمت کر دینا ہے کہ اس کو موبائل کو اپن ہوا ہے اس کا فور تھوزن اس کا بکس کا اپن ہونے کا چار ہزار رپے اس کا کم ہو گیا اب ہمارے پاس جو پرائس بچی ہے وہ بچی ہے تریپن ہزار سے چار ہزار منس کرنے سے بعد فورٹین نائن تھوزن ارپیس اوکے اس کی اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فورٹین نائن تھوزن رپیس کا ہے انبوکس اب اس کی ہلکی ہلکی سیٹوں میں سکریچز ہیں اس کا ہم ٹو تھوزن رپیس مزید کم کر دیں گے جب وہ مزید کم ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس فورٹی سیون تھوزن رپیس رہ جائیں گے فورٹی تھوزن سیون میں اگر آپ لیانا چاہتے ہو اس انوائز ریٹ میں کسی بھی موبائل کو کسی بھی انوائز ریٹ سے اتنا کم کر کے آپ لے سکتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو نیکس آجاتا ہے اس کے بعد زارہ سکریچز ہیں یہاں سے رنگ اترا باڈی نظر آ رہی ہے اور بہت زارہ سکریچز ہیں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا فائی پرس ٹین وٹہ فائیس ہے اس کی کنڈیشن اگر ایسی صورتحال میں ہیں تو آپ نے اس کی فیفٹی پرسنٹ جنہیں کہ جو پرائز ہے وہ ختم کر دینی ہے اگسیمپل کے طور پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرائز نیٹ پر شو ہو رہی ہو ڈسمس نہ ہوئی ہو اور یہ بھی چیز کا توجہ رکھنی ہے کہ وہ موبائل موجودہ ٹیم میں جو میں بتا رہا ہوں کمپنی میں وے لے والوں اور مارکیٹ میں آ رہا ہوں اس کے بعد یہ بن گئی جی آپ کا جی تقریباً ٹوینٹی سکس سیون ٹھوزن رپیس ٹوینٹی سیون ٹھوزن رپیس کا موبائل اگر اس کے ساتھ بکس نہیں ہے اور اس کی کنڈیشن بلکل فریش ہے اور اس کی سیڈوں پہ کوئی سکریچ بھی نہیں ہے اور بیٹنین ہے پھر بھی آپ نے بلکل دس وٹا دس کنڈیشن ہے یا دس وٹا نو کنڈیشن ہے لیکن اس کا بکس نہیں ہے پھر بھی آپ نے اس کی 50% پرائز ہے جو وہ یہ کم کر دی رہی ہے اور ایک چیز کا توجہ رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پرائز میں یہ چیز کا احتیاط خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ بکس کے بغیرہ لے رہے ہو اس سے cnac copy یا ضرور لے جئے گا یا اس سے ضرور کرائیے گا بننا آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے دوسری بات یہ یہ ہے کہ آپ جو موبائل کی 50% پرائز کم کر دینا ہے اگر موبائل مارکٹ سے ڈی ویلیو ہو چکا ہے ڈسمیس ہو چکا ہے اس کی کمپنی طرح سے موبائل نہیں آ رہا اس کی پرائز بھی ختم ہو گیا تو آپ نے اگر 53 ہزار کی اس کی انوائی سے ہے تو آپ نے وہ موبائل صرف اور صرف بغیر بکس سے پندرہ ہزار بکس سے ساتھ اس کی بیقیمت بیس ہزار ہوگی اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو پرائز کے بارے میں بتا دیا ہے موبائل کی کنڈیشن اب ہم نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ موبائل کو چیک کیا سے کیا جاتا ہے کہ اس سے وہ اس کی یہ میں نے باڈی اور پینل کی چیز اب نیکس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پینل نیو اوڑیجنل ہے یہ چینج ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی سوفٹ ائر رپیرنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ موبائل کی ایسا وہ بتائیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اس لئے ہمارا نیکس ویڈیو دیکھنے کے لئے یوٹیوب چینل پاکٹا موبائل سٹرول سبکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرائس کر لیں تاکہ آپ کو موبائل ریو انبوکسنگ اس کی بھی نیکس ویڈیو آپ کو آسکے تاکہ آپ ایک بہترین موبائل باہر بن سکیں یہ موبائل کس طرح گھنید و فروگ کی جاتی ہے I hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیس لائک ضرور کیجئے گا اپنے ہوتھ ساجر محمود کی اجازت گوڈ بائی